بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیل سٹیوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم اپنے اس لیکٹر میں پلیٹیکل فیزز فرم نائنٹین سیونٹی ون تو نائنٹین نائنٹین نائن کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلیئے ہم اپنا لیکٹر سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ فیز ہے ہمارا پھٹو ایرہ جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے نائنٹین سیونٹی ون تو نائنٹین سیونٹی سیونٹ فرسٹ فال ہم اس ایرہ کو اوورویو لے لیتے ہیں کہ ہم اس ایرہ میں کیا پڑھیں گے فرسٹ ہے ایرلی لائف پڑھیں گے پلیٹیکل کیریئر میجر اسیوز ان پاکستان دیورنگ اس ایرہ میجر پولیسی ایڈاپٹی بائی دا گورنمنٹ اچھیومنٹ او گورنمنٹ فیلیر آف دا گورنمنٹ ڈیتھ سینٹنس ایڈ اپیل اینڈ دا ایویویشن فرسٹ ہے ایرلی لائف اوفیزل افکار علی بھٹو فائیو جنریر نائنٹی ٹوئنٹی ایٹ کو وہ پیدا ہوئے سرشاہ نواز بھٹو ان کے والدے محترم کا نام تھا اور انہوں نے کیتھیڈرل ہائی سکول میں اپنی ایرلی ایڈوکیشن حاصل کی اس کے بعد نائنٹین فورٹی سیمن میں انہوں نے یونیورسٹی اف سوٹھن کیلیفورنیا کو جوائن کیا اور دین جون نائنٹی فورٹی نائن کو وہ کیلیفورنیا ایٹ بارکلے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا after the completion of the degree with honours in political science he was admission to Oxford اکے ہم نیچ اگر بات کریں political career کی تو بھٹو was a Pakistani nationalist and socialist in 1957 بھٹو became a youngest member of Pakistan's delegation to the United in 1958 he became the Pakistan's youngest cabinet minister in 1960 he became trustee deli and advisor of Ayub Khan rising in influence and power dissipate his youth and relative inexperience next he aided his president in negotiating the interest water treaty in India in 1960 it's me that کہ انہوں نے انڈیس وارٹ ٹریٹی میں بہت اہم کردار دار کیا کیونکہ وہ فورنر منسٹر تھے فورنر ایڈوائزر تھے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے دس میں پرائیم نیسٹر کی فرم نائیٹین سیوٹی تھیری تو نائیٹین سیوٹی سیوٹی سیمن اور چوتھے پریزیڈنٹ کی حصیت سے فرم نائیٹین سیوٹی وان تو نائیٹین سیوٹی تھیری میں تک ملک کو سرو کیا اگر ہم میجر ایشو کی بات کریں تو میجر ایشو فرسٹر فال نیشنلیزیشن پریسی تھی اس نیشنلیزیشن پریسی نے پاکستان کی اکانومی کو بہت ہی تچکا دیا پاکستان اکانومی کولیپس ہوئی یہ نیشنلی پریسی بجلوکاری بھٹو نے اڈاپٹ کی تھی اور اس کے ساتھ ان جنوری نائیٹین سیوٹی سیمن بھٹو کو پاکستان کی تمام پارٹی جنہوں نے اپس میں اتحاد کر لیا تھا اور نائن پارٹی کولیشن پوٹو کو ان کے سامنے کریٹسیزم فیس کرنا پڑا پوٹو کو گورنمنٹ کو جانا پڑا اگر ہم میجر پلیسیز ایڈاپٹر پر گورنمنٹ کی بات کریں تو اس میں فانڈیشن او پی پی ہے نیشنلیزیشن پلیسی ہے آٹومک بم پروگرام ہے سر پریسنگ ریوالٹ ان بلوچستان ہے اگر میجر پلیسیز کی اگر آگے ہم ریلیبریٹ کریں میجر پلیسیز کو تو اس میں بھٹو فانڈیڈ دا پاکستان پیپل پارٹی ویچ ٹو ڈیٹ ریمینز پاکستانز لارجسٹ اور موسٹ پپلر پارٹی ابھی بھی موسٹ پپلر پارٹی ہے پاکستان کی تھرڈ پارٹی ہے اس کے بعد پی پی واس فانڈیڈ ان اوپوزیشن پاکستانز فرسٹ ملٹی رولر ایوب خان اس کے ساتھ بھٹو نے نیشنلیزیشن پروگرام آف انڈیسٹری سٹارٹ کیا فائنینشل انسیٹیوشن کو نیشنلیز کیا جس میں بینکس آتے ہیں انشورنس کمپنیز آتی ہیں اور اس کے بعد رائس کی جتنی بھی کمپنیز ہیں جتنے بھی یونٹ ہیں چاولوں کے چاول بنانے کے ان کو نیشنلیزیشن پلیسی کے تحت نیشنلیز کر دیا گیا اس کے ساتھ بھٹو کا ایک اہم کارنامہ تھا انہوں نے پاکستان شیئٹ کیا اور اس کے بعد نائنٹین سیونٹی تھیری میں پھٹو نے جو آرمی فورس تھی اس کو آرڈر دیا کہ جو بلوچسان پروینس میں جو ابھی کرائیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں نیکس سلائٹ کی جانے بڑھیں تو میڈیل سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھٹو کے الفاظ کوڑ کیے ہوئے ہیں کہ ہم گھاس بھی کھا سکتے ہیں پیاس سے بھی رہ سکتے ہیں بٹ ہم ایٹم بام ضرور حاصل کریں گے اگر ہم نیکس سلائٹ کی جانے بڑھیں تو اس میں اچھیومٹس آ جاتی ہیں کہ بزلوکار بٹو کی گورنمنٹ نے کیا کیا اچھیومٹس کی اس میں ڈومیسٹک ریفارمز آتا ہے لینڈ فلورڈ اینڈ ایگرکلچر ریفارمز ایکنومک پولیسی بینکنگ ان ایکسپورٹ ایکسپینشن کونسٹیٹوشن ریفارمز رائٹ آف پاسپورٹ ٹو ایوری سٹیزن فرسٹر اچھیومٹ میں جو ہم نے بات کی کہ دو میسٹک ریفارم زیادہ اس میں دورین ایسے پیید دورین ایسے پریمیسٹر ایا نمبر آف لانڈ ریفارمز بھر دیوست بٹو изدارہ چیزتر ایسیٰسیٰسیٰسی کی وقتانگ اپنی ایکسپورٹ ایسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسیٰسی دورین آف ویڑی کے کنٹرول میں دے دیا گیا اس کے بعد بینکنگ ریفارمز ہوئی بینکنگ ریفارمز ہونے کے بعد کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی پروینچیل گورنمنٹ بھی انسٹیبلٹی تھی تو اس وجہ سے جو ٹو چیف منسٹر ٹو گورنرز اور فورٹی فور ایم این ایز ور ایم پی ایز کونوں نے کیا کیا سسپینڈ کر دیا آریسٹ کر لیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم نے اپنے پیچھلی سلائیڈ میں پڑھا کے جو بلوچستان میں انسکیورٹی تھی بھٹو نے آرمی فورس کو یہ آرڈر دیا کہ وہاں حالات جو کریسز ہیں ان کو نورملائز کیا جائے اگر ہم نیکسٹ بات کریں اچیومنٹ کی بات کریں تو بھٹو نے رائٹ اور پاسپورٹ ایوری سیٹیزن اور پاکستان کو فیسیلٹی دی یہ بھی اس کی ایک اچیومنٹ تھی جس کی وجہ سے جو ایک سکیلڈ اور نونٹ سکیلڈ لوگ ہیں تاکہ وہ فورن میں جا کر ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا کر ایمپلوئیمنٹ اصل کر سکے اس کی بعد انہوں نے لیبر پلیسی دی تاکہ جو ورکرز ہیں ان کو جو پروبلم فیس کرنے پڑ رہی ہیں ان کے ویجز کو بڑھانے کے لیے ان کے رائٹس پروائیڈ کرنے کے لیے یہ پلیسی پروائیڈ کی گئی اور اس کی گورنمنٹ کے دوران سیون میجر امینڈمنٹ نائنٹی سیونٹی تھیری کونسٹیوشن میں کی گئی اور یہی نائنٹی سیونٹی تھیری کا کونسٹیوشن جو کہ ہم نے اپنی پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں ضلوکارل بھٹو نے دیا تھا اور اسی کے دورے حکومت میں اس میڈیٹ کے نائنٹی سیونٹی تھیری میں جو ہمارا کونسٹیوشن امپلیمنٹ ہوتا ہے اور نائنٹی سیونٹی سیونٹی تک سیون میجر امینڈمنٹ کی گئی تھی اوکی ہم نیکس سے آگے اور نیکس سے بڑھتے ہیں فورن پلیسی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ضلوکارل بھٹو فورنر منسٹر تھے فورنر ایڈوائزر تھے یوں کھان کے اور وہ فورن پلیسی کو اچھی طرح سے جانتے تھے تو اس وجہ سے ان کی جو پلیسیز ہیں وہ کچھ اچھی رہی ہیں فورنر اچھی منسٹر ثابت ہوتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ضلوکارل بھٹو تھا بھٹو sought to diversify پاکستان's relation away from the united states and soon پاکستان left cnt اس کے ساتھ relation بہت اچھے تھے سینو پاکستان کے ساتھ relation بہت اچھے تھے اور انہوں نے ایران کے ساتھ بہت ایک اچھے special relationship create کیے جو ایران تھا انہوں نے military assistance دی to پاکستان کو military assistant کی اس کے ساتھ جو بھٹو نے strategic relation create کیے with the people's republic of china چینہ کے ساتھ ایک strategic relation found کیے تھے اگر ہم اس کے بعد اسی کو continue کریں foreign policy کو تو اس میں بھٹو نے جو second organization Islamic conference جس کو ہم OIC کہتے ہیں in 1974 کو host کیا اس میں مسلمانوں کے different مسلمانوں کے جتے ہیں بھی leaders سے وہ آئے انہوں نے accept کی اس کی invite کو اور لاہور میں یہ اجلاس ہوا تھا اس کے بعد بھٹو انٹی سیٹو اور non aligned policy کو adopt کیا اس کے ساتھ بھٹو نے عرب worlds کے ساتھ عرب ممالک کے ساتھ اچھے relation کیے اور جو اس وقت عرب اسرائیل conflict ہو رہی تھی عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اس میں بھی بھٹو نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور انٹی سیمٹیمیزم کو base نہیں بنایا اس کی اگینسٹ گئے اسرائیل کی اگینسٹ گئے تھے کیونکہ اسرائیل نے ظلم زیادتی کر کے مسلمانوں پر کستطنیہ پر فلسطین پر قبضہ کیا ہوا تھا اگر ہم ڈیکلائن اور گورنمنٹ کی بات کریں تو اس میں آتا ہے between the 1974 and 1976 پوٹو کو different issue face کرنے پڑے پوٹو's original members had left پوٹو ڈیو ٹو political difference کیونکہ پوٹو کے political جو ممبر تھے اس کو پارٹی کو چھوڑ گئے تھے جس طرح غلام مصوخر ہو گئے یا دوسری اور لوگ ہو تو انہوں نے کنٹیم کیا پروٹسٹ کیا اگنسٹ اس ریجائم جب ان کی سپورٹ ہی ختم ہو گئی تو ان کا جو پارٹی تھی administrative control نے لوز کر گئی administrative control ان کے اندر نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ on third september the army arrested بھٹو again on the charge of authorizing the murder of political opponent in the march 1974 okay اگر ہم next slide کی طرف بڑھیں تو بھٹو کو کیونکہ rest کیا گیا تھا in the case of the murder of opponent leader تو جس کی بنا پر ان کا کوٹ میں کیس سلتا رہا اور جنرل زیاولاک صاحب نے کیونکہ government ان سے مارشلہ لگایا تھا تو کیس ان کے خلاف گیا اور ان کو پھانسی پر چھٹھا دیا گیا on app for apple 1979 اگر ہم evaluation کی بات کریں تو evaluation کی بات کہ بھٹو فورنر منسٹر ایک اچھے فورنر لیڈر تھے وہ فورنر کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور انہوں نے nationalization policies کو adopt کیا جو یہی nationalization پولیسی نے ملک کی اکانومی کو کافی crisis میں لے کر گئی اور اس کے بعد بھٹو نے rights of passport بھی دیا land reforms بھی کی اور جو atomic power پرگرام تھا ان کے فونڈر بھی بھٹو تھے کیونکہ بنیاد انہوں نے رکھی تھی آگے جتنی بھی government's آئیں انہوں نے continue ہو گیا تھا next ہمارے سلائیڈز ہے زیاہ ایرا زیاہ ایرا کو ہم پڑھیں گے زیاہ ایرا چیف آف آرمی سٹاف تھے اور انہوں نے جو took control of پاکستان by proclaiming marshallah کے ذریعے انہوں نے پاکستان by control کے حاصل کیا اور یہ پاکستانی طریقہ سب سے بڑا marshallah تھا اوکے اور جو کہ end ہوا till the death of the جنرل زیاہ اولاق on august 1798 جو کہ ایرکرافٹ کے crash ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی اور پیزرین فضل الائی چودھی remained in office until his term expired in September 1978 when and زیاہ assumed debt of his in addition to his role as chief marshallah of administrator یہ تو introduction تھا آگے ہم ان کے further continue کرتے ہیں لیک ان کے ایرا کو order to hold a new election جب جنرل زیاہ اولاق صاحب نے marshallah لگایا تو انہوں نے وعدہ کی عوام سے یا اپنی press conference میں بتایا کہ بہت ہی جلد new election کروائے جائیں گے جو کہ free and fair ہوں گے جس میں کوئی بھی داندری نہیں ہوگی لیکن ہوا کیا post point of election ہوا different accountability کے چکر میں accountability کی جائے گی جو پہلے ملک میں party بڑا سر اقتدار تھی ان کی یا political leaders کی accountability ہوگی then election ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ یہ election post point کر دیئے accountability کو base بناتے ہوئے اس کے بعد بھٹو ہینگڈ آتا ہے next slide میں جس میں April 1979 بھٹو کو ہینگڈ کر دیا گیا فانسی پر لٹکا دیا گیا اس کے بعد پھر March 1 1978 کو زیار نے political activities پر ban کر دیا تمام political parties کو منع کر دیا کہ وہ اپنی campaign نہ کریں جس کی بنا پر 200 journalist کو arrest کیا گیا اور number of newspaper کو shut down بھی کر دیا گیا کیونکہ عوام چاہتی تھی کہ democratic government آئے اور journalist بھی democratic government کی جانب چاہتے تھے article write کرتے تھے تو یہ Marshall law government تھی تو انہوں نے arrest کر لیا زیاہ cabinet کی بات کریں اگر اپنی next slide میں تو انہوں نے جو اپنی cabinet بنائی اس میں جو میمبر تھے پی این اے پارٹیز تھے جس میں جماعت اسلامی ہے پاکستان مسلم لیگ کی جو میمبر سے انہوں پر مشتمل زیار نے کیابنٹ بنائی لیکن اس میں جو پی بی تھی اس کی سپریشن سپریشن کنٹینیو رہی اوکے کیونکہ پی بی سے گورنمنٹ چھینی گئی تھی نوسرد بٹو نوسرد بٹو اور اس کی جو بیٹی تھی بینظیر انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی تھی جن کی بنا پر انہوں نے جیل بھی جیت جانا پڑا آگے ہاں لیکشنز باتا لوکل باڈی بات کریں تو جو نائنٹین سیونٹی نائن سپٹیمبر کو لوکل باڈی کی الیکشن ہوئے انہوں نے نون پارٹی بیس اور یہ سسٹم نائنٹی ایٹی فائی تک کنٹینیو ہو رہا کیونکہ نائنٹین ایٹی فائی میں جو نیشنل اور پروینشل الیکشن ہوئے تھے اگر ہم نیکس سلائیڈ کی بات کریں تو اس میں نیشنل اور پروینشل الیکشن ہوتے ہیں نومیمبر سیونٹین اور ٹوینٹی نائنٹی سیونٹی نائن کو نیشنل اور پروینشل الیکشن ہوئے اور جو کہ ٹور ور کینسل دوبارہ کینسل کر دیئے گئے جس میں بہت زیادہ عوامی دوس میڈیم پیر دیٹا سبسینشل میمبر او پی بی سیمپیتی سائزر وود بی ایلیکٹی ایس فردہ رسٹرکشن ور پیسد اون پولیٹیکل اکٹیوٹیز پارٹیز ور آلچو بیاند اگر ہم نیکس سلائیڈ کی بات کریں تو مومنٹ فردہ ریسٹوریشن و ڈیموکریسی دیفرنٹ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی جو کہ عوام تھی انہوں نے ریسٹوریشن کو ریسٹوریشن و ڈیموکریسی کو برباد کی انہوں نے کہا پولیٹیکل لیڈرز نے کہا کہ جو نائنٹی سیونٹی تھیری کانسٹیوشن جس کو سسپینٹ کیا گیا تھا اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے جس کی بنا پر ڈیفرنٹ لیڈرز کو جیل میں بھی جانا پڑا اور کافی دیر جیل میں رہنا پڑا اگر ہم آگے بار نیکس اگری سلائیڈ میں بات کریں تو اس میں آتا ہے پروٹیسٹ بایدہ نسرت بھٹو نسرت بھٹو جو کیونکہ انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیا ان کو جیل میں بھی جانا پڑا وہ بھی گورنمنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہتے تھے لیکن جننہ زیاو لاکسہ مارشلہ گورنمنٹ ایمپلیمنٹ کیے ہوئے تھے تو اس دیو رہے سے انہوں نے پرٹیسٹ کیا بہت سے ججز نے اس کو اکسپٹ نہیں کیا اور اس کو ریزائن کر دی اگر ہم مجلسے شورہ کی بات کریں جس کو ہم کونسل آف ایڈوائزر بھی کہتے ہیں یہ چیز جو نزیہ علاق صاحب لائے تھے اور اس کا پرپس یہ تھا کہ یہ جو کونسل آف ایڈوائزر ہے یہ اسلامی لاؤ کے مطابق یا جو پاکستان کے جو لاؤ ہوں گے وہ اسلامی پیٹرن کے ہوں گے اور یہ ایڈوائز کرے گی نیکس اگر اسلامی لائزیشن کی بات کریں تو اسلامی لائزیشن اور پاکستان باز این ادر افزیا گول ہے جس میں انہوں نے نظام مصطفیٰ پر بات کی نظام مصطفیٰ لے کر آئے اور اس کے بعد ہے کولیکشن آف زکاہت ہے کیونکہ زکاہت کا تو پہلے ہی سسٹم پاکستان موجود تھا لیکن پروپر کولیکٹر نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ زکاہت کو پروپر کولیکٹ کیا اور اسٹیبلشمنٹ آف شریعہ کورٹ کو اسٹیبلش کیا اسلامی پنشمنٹ دیں اسلامی لائزیشن آف فائنینشل سسٹم لے کر آئے جس میں لاؤس اینڈ پروفٹ کا سسٹم لے کر آئے جو سود کا سسٹم کو ختم کرنا چاہے لیکن یہ بھی کچھ اتنا فلفل نہیں رکھ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اگر ہم نیکس بات کریں ریپیل دا فیاملی لا آرڈینس فیاملی لا آرڈینس جو کہ جنرل یوب خانے دیا تھا اس کو دوبارہ ریپیل کیا گیا اس کو دوبارہ امنڈ کیا گیا تھا اس کے بعد جو بیل ایڈٹ دا علماء ٹو شریعہ کورٹ کہ جو شریعہ کورٹ ہیں ان میں جو علماء اکرام ہیں ان کو ایڈ کیا گیا یہ بیل پاس کیا گیا تھا اگر ہم اپنی نیکسٹ سلیٹس کی بات کریں تو وہ آتا ہے پروینشلیزم جو پروینشلیزم ہے انکریز ڈیورنگ زیار ٹینیور ہی ہینڈل دا پور پرابلم آف آنریسٹ نی بلوچستان مور سکسیسفلی آنڈ دین ہیڈ زلفکار علی بھوٹو زیار یوزد ویڈیس سکیمز آف اکنومک ڈیولمنٹ تو گین دا بلوچستان وہ سکسیسفل ٹو ہائی ڈیگری کہ زلفکار علی بھوٹو صاحب نے جو پلیسز تھی تھیں یا جو بلوچستان میں کام کئے تھے ان کے نسبت جو جنرل زیابلہ صاحب تھے انہوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو بلوچستان میں خریسز تھے ان کو ریزولو کیا نیکسٹ جگہ بات کریں الیکشن نائنٹین ایٹی فائیو کے نائنٹین ایٹی فائیو کے الیکشن ہوئے جس میں زیابلہ صاحب کے دوبارہ وینر ہوئے اور پریزیڈنٹ بنے اور اس میں ڈیفرنٹ پارٹیز نے حصہ لیا نیشنل سمبرگ پارٹیز نے حصہ لیا اور اس میں ٹو وان سیونڈ ڈائریکٹل الیکٹڈ ہوئے اور اس کے ساتھ کیبنٹ بنی نیو کیبنٹ سائٹ ڈیفرنٹ سلوگ آئے ڈیفرنٹ لوگ یعنی جو ریولیجس سے کلچر بلونگ کرتے تھے ان کو منورٹیس بیس پر ان کو ریپرزنٹیشن دے گی لیکچر میں اس کے بعد اگر ریفرنڈم کی بات کریں تو ریفرنڈم ڈیسیمبر نائنٹین نائنٹی ایٹی فور کو ریفرنڈم ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ کیا آپ جنرل زیاء علاق صاحب کو یا اسلام اسلام کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو اسلام علیزیشن کی طرف لانا چاہتے ہیں تو یس یا نو میں کریں تو جس کا آنسر آیا یس اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ووٹنگ تھی وہ یس پر بیس کرتی تھی اور اس طرح وہ دوبارہ گورنڈمٹ میں رہے ریفرنڈم کی بیس پر نائنٹین ایٹی فور میں ریفرنڈم ہوتا ہے اس کے ساتھ نائنٹین ایٹی فائنڈ میں لیکچن ہوا تھا کیونکہ اس سے وہ جج کہہ رہے تھے کہ عوام مجھے کتنا پسند کرتی ہے اسلامیلائزیشن پروگرام کیونکہ عوام پر اسلامیلائزیشن کو لانا چاہتی تھی تو اس بیس پر انہوں نے اس چیز پر بات کی تھی نیکس اگر بات کریں کنسیکونسیز آف الیکشن نائنٹین ایٹی فائنڈ نائنٹین ایٹی فائنڈ کے الیکشن میں جو کہ الیکشن ہوئے اس میں محمد خان جنرے جو بکم اپرائیمنس سے بنے اور جو جنرلز یاولاک صاحب تھے وہ پریزیڈنٹ بنے تھے یہ نائنٹین ایٹی فائنڈ الیکشن کے کونسیکونسز تھے اگر ہم نیکس بات کریں ایٹ امینڈمنٹ کو کونسیٹویشن ہم نے پیچھے سلائٹس میں پڑھی زیاب بھٹو کے دور میں پڑھا کہ میجر سیونڈ امینڈمنٹ کی گئی اور اس کے بعد جو ایٹ امینڈمنٹ تھی وہ جنرلز یاولاک صاحب نے کی جس میں سب سے زیادہ پاورز پریزیڈنٹ کو لوٹ کر دی گئے تھیں پریزیڈنٹ اپنی مرزی سے چاہے تو جو نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے جتنی بھی اسمبلی ہیں ان کو توڑ کر تمام پلیٹیکل ممبرز کو تمام ایمین ایز ایم پی ایز کو گھر بھیج سکتا تھا اس کے بعد اگر ہم نیکس لائر کی بات کریں لیفٹ آور مارشاللہ مارشاللہ کو نائنٹین ایٹی فائنڈ میں کیونکہ الیکشن ہوئے تھے جنہیں جو پرائم نسٹر بنے تھے تو اس طرح جو مارشاللہ تھا وہ لیفٹ ہو گیا اگر ہم نے ڈسمیسل آف جنہیں جو مئی ٹوئنٹینائن نائنٹی ایٹی ایٹم میں جو جنہیں جو اس کو ڈسمیسل کر دیا گیا جتنی بھی نیشنل اسمبلی تھی ان کو ڈیزول کر دیا گیا اور اس کے پیچھے بیس یہ بنائی جنرلزیہ علاق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی اسلامیلائزیشن پولیسیز ہیں وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ رہے گورنمنٹ اس میں سنسیریٹی نہیں شو کر رہی جس کی ویسے انہوں نے دوبارہ سملیت توڑ دی تھی اور انہوں نے کہا کہ نیو الیکشنز ہوں گے اور ہی فائنلی سیٹن نومبر سیونٹی نائنٹی ایٹی ایٹ کو نیو الیکشنز کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی اس کے بعد اگر زیاہ فورم پلیسی کی بات کی جائے تو زیاہ کی فورم پلیسی بہت اچھی تھی جب سویت نے زیاہ صاحب نے کیا کیا زیاہ صاحب نے پاکستان کے جو بورڈر تھے وہ افغانستان کے لئے کھول دی ہے افغانستان کے لوگ پاکستان میں آ کر رہے کیونکہ وہاں کریسس چل رہے تھے وہاں ڈیفرنٹ ایشو فیس کرنے پڑ رہے تھے جنگ چل رہی تھی تو اس ویاسے جو مہاجرین آئے پناہ گزین آئے انہوں کو پاکستان میں جگہ دی گئی اس کے بعد جو جنہزیال اک صاحب تھے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں یا جنائٹی نیشن میں جنرل اسمبلی میں اختاب کیا جو کہ ثلاثت اکران امجی سے شروع ہوا اس کے ساتھ فنینشل اسسسٹنس اسسسٹنس دی گئے جنرلزیال اک صاحب کی گورنمنٹ کو اور اس کے بعد ان کی انٹرونشن کی وجہ سے ریشیا گورنمنٹس کو یا ریشیا فوج کو موگ کی کھانے پڑی اور وہ واپس کے اس کے بعد جنیوہ ٹاکس بھی یہ ہوئی جس پر یہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ ایونگا سیونٹی نائٹی ایٹی ایٹ میں پاور پور ٹریجڈی ہوتی ہے جس میں ان کا جو ائرکرافٹ ہے وہ کریش کر جاتا ہے نیکس اگر بات کریں کوٹ ایکشن ٹو اینڈ نونٹ پارٹی بیس ایلیکشن یہ اپیل کوٹ میں دے دی گئی کہ نونٹ پارٹی الیکشن کو ختم کیا جائے نونٹ پارٹی بیس ایلیکشن نہ کیے جائیں اگر ہم نیکس بات کریں تو نیکس میں آتا ہے کونٹینٹ میں آتا ہے تھرڈ ڈیموکریٹک ایرہ نائٹین ایٹی ایٹ فرم نائٹین 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 ہم نے پہلے بھٹو ایرہ پڑا اس لیکچر میں جو نائٹین سیونٹی وان ٹو نائٹین سیونٹی 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 میں آتا ہے اس کے بعد ہم نے جو جنرز یاو لکس آپ کے ایرہ پڑا جو کہ نائٹین سیونٹی 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 سیونٹو 1988 تک چلتا ہے اس کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں ڈیموکریٹی کی رہا جو کہ چلے گا 1988 to 1999 اس میں فرسٹ ہم دیکھیں گے تینیور آف بین زیر پوٹو اس کے بعد تینیور آف نواز شیف اس کے بعد پھر تینیور آف بین زیر پوٹو اس کے بعد پھر تینیور آف نواز شیف فرسٹ ہم لیٹس چارٹ تینیور آف بین زیر پوٹو فرم 1988 to 1999 میں اس میں ہم ان کی جو انٹرودکشن دیکھیں گے بین زیر پوٹو بین زیر پوٹو بکیم پرائم میریسٹر اس کے بعد پھر ساتھ کانفرنس پارٹی آلائنس فرم پلیسی ریزیدنشل الیکشن سوری پریزیدنشل الیکشن فیسنگ پرابلمز انکورمینٹ ڈیزولڈ اسمبلیز اور خیارٹیکر پرائم میریسٹر سو فرسٹ ہم لیٹس سٹارٹ پرسنل فارمیشن کیریئر فرسٹ ہم لیٹس چارٹ اور ان کی شادی آسف علی زرداری سے ہوئی اور انہوں نے پولیٹکس میں حصہ لیا اور یہ الیکشن ہیلڈ ہوئے جو کہ نائنٹی ایٹی ایٹ میں الیکشن ہیلڈ ہوئے تھے اس کے نتیجے میں یہ پرائم میریسٹر بنے تھے اگر ہم نیکسٹ کی بات کریں تو اس میں آتا ہے ہم نے پہلے پڑھا کہ جو ٹریجڈی ہوئی تھی جو بھاولپور ٹریجڈی تھی اس میں جو جنرل زیاء علاق صاحب دیت کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں بینٹ زیر پٹو کی جو پارٹی تھی وہ وین کر گی تھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں کیونکہ الیکشن ہوئے تو اس میں بینٹ زیر پٹو پرائم میریسٹر بنی اس میں انہوں نے پارٹی الائنس بھی کیا ڈیفرنٹ پارٹیز کو اپنے ساتھ ملایا اگر نیکسٹ سلائٹ کی بات کریں تو فورت سار کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد فورت کانفرنس ہونے کے بعد جو پریزیڈنشل الیکشن تھے کیونکہ جنرز یاولاک صاحب کے ڈیتھ ہونے کے بعد پریزیڈنشل الیکشن ہوئے اور اس کے بعد نیکسٹ سلائٹ کی بات کریں تو فورن پلیسی کی بات کریں فورن پلیسی جو کہ بینٹ زیر پٹو کی تھی وہ اس کی اتنی حچی نہیں تھی اتنی بیسٹ نہیں تھی اگر ایس کمپیٹر نوازشیر کی گورنمنٹ کے گورنمنٹ اور بینٹ زیر پٹو اڈاپٹیٹ آر نون کانفرنیشن پولیسی وید انڈیا کہ بینٹ زیر کی گورنمنٹ نے کشمیر پر بات ہی نہیں گئی تھی وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے وہ انڈیا کے ساتھ کنفلکٹ نہیں چاہتے تھے یہ بینٹ زیر پٹو کی اس وقت کی جو فورن پلیسی تھی جو فورن پلیسی کا پیجن تھا نیکس اگر ہم بات کریں پاکستان ریجوائن دا کومن ویلت پاکستان نے 1989 میں دوبارہ کومن ویلت ارگنیشن کو ریجوائن کیا اگر سوشل ویلفر کی بات کی جائے سوشل ویلفر میں آتا ہے گورنمنٹ ہیڈ لانچ دا پیپل ورکس پرگرامز پر دیویلمنٹ اور سوشل ویلفر آو دا کنٹری پر پروائیڈنگ ایمپلویمنٹ تو دا پبلک دیپارٹمنٹ ریپلیسمنٹ بیرو واس سیٹ اپ تھوزنڈ سو پیپل گورنمنٹ تھوڑٹ کہ انہوں نے لوگوں کی ویلفر کے لیے بھی بہت اہم کارنا میں سر انجام دیئے تھے پی پی گورنمنٹ نے بے نظیر پوٹو کی گورنمنٹ اگر ہم نیکس بات کریں فیسنگ پرابلم ان گورنمنٹ کہ انہوں گورنمنٹ کیا پرابلم فیس کرنے پڑے انہوں کا میجر پرابلم یہ تھا کیونکہ فورم پلیسی کا پرابلم فیس کرنا پڑا اور ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ ہوں اس وقت جو پریزیڈنٹ کے پاس پاور بہت زیادہ تھی تو پریزیڈنٹ نے کرپشن کے الزام لگا کر ان کی اسمبلیس کو توڑ دیا اور ان کو گھر پیج دیا ایکس سلائنٹ میں بھی ڈیزولڈ اسمبلی کی بات کی گئی ہے جب ان کو ڈیزولڈ کیا گیا ان کی اسمبلی کو ان کی پریمیرشپ کو ختم کیا گیا تو اس کے بعد کیئر ٹیکر پرائم نیسٹر آئے کیئر ٹیکر پرائم نیسٹر نے ٹل دا نیو الیکشن تک اپنی جو آثورٹیز اپنے جو فرائز سارا انجام دیئے ٹنیور آف نواز شیف روم نائنٹین 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 نائنٹی ثری آورویو لیں تو بینظیر پوٹو گورن میں ڈیسمسٹ پارٹی آلائنس ہوئی اس کے بعد گلیمپیس آف نواز شیف رولز اس کے بعد نواز شیف نے جو پروجیکٹ کیا ہے موٹر وے پروجیکٹ آتا ہے فورم پلیس آف نواز شیف آتی ہے فال آف نواز شیف اور کیاٹیکر پرائم میریسٹر اس میں فرسٹ آف آتا ہے بینظیر پوٹو گورن میں ڈسمسٹ کیونکہ یہ پریزیڈنٹر نے اپنی ایٹھ امنیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے جو بینظیر پوٹو تھی اس کی گورنمنٹ کو ڈسمسٹ کر دیا اس کے بعد پارٹی آلائنس کے اگر بات کریں تو اس میں نواز شیف اور آئی جی آئی کی جو پارٹی تھی انہوں نے وان زیرو پائیو سیٹس بن کی اور اس کے بعد آپس میں انہوں نے اتحاد کر کے نیو گورنمنٹ سمنای اگر ہم بات کریں گلمپس آف نواز شیف کی رولز کی تو اس میں امرجنسی لیفٹیڈ آف نویمبر سیون نائنٹی نائن میں ہوئی پرائیوٹائزیشن کمیشنر کیا گیا ڈومیسٹک ایسیو چاہتے ہیں نیشنل فلینشل کمیشنر بنائیا گیا فورن انویسمنٹ کی گئی اگری کچھر پلیسی لائی گئی سیلف ایمپلائیمنٹ سکیم لائے گی آرمی اپریشن ان سندھ میں آرمی اپریشن کیا گیا اس کے بعد کنسروریٹیو پلیسی لائے گی اور سائنس پلیسی لے کر نواز شیف صاحب آئے نواز پروجیکٹ کی بات کرتے اس میں موٹر وی پروجیکٹ آتا ہے گوادر میری پورٹ پروجیکٹ آتا ہے گازی بوتھا پروجیکٹ آتا ہے مری انڈ کھوٹا پروجیکٹ آتا ہے یلو کیب سکیم آتی ہے اگر موٹر وی پروجیکٹ کی بات کی جائے تو کیونکہ نواز شیف گورنمنٹ سٹارٹ میں ہی موٹر وی پر بہت سنجیدہ تھی موٹر وی بناتی رہی تو انہوں نے کیا کیا دا موٹر وی پروجیکٹ انیگوریٹیڈ ان جینیو نائنٹی ٹو اٹس 337 کلو میٹر لانگ اٹی میٹر وائیڈ کنسٹرکشن پروجیکٹ وزگی مٹو دا ڈیوو کمپنی آف پنجاب یہ تمام کے تمام پروجیکٹ کس کو دیا گیا ڈیوو کمپنی آف پنجاب کو یہ پروجیکٹ الارٹ کیے گئے تھے یہ پروجیکٹ ڈیوو کمپنی کو دے دیا گئے تھے ڈیوو کمپنی نے اس پر برک کیا تھا اگر ہم نیکسٹ سلائیڈ کی بات کریں تو اس میں آتا ہے فورن پلیسی نواز شیف کی پلیسی فورنگ بہت اچھی تھی یو ایسے کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے تھے اور انہوں نے انویسٹ میٹ بھی بہت زیادہ کی تھی فالہ نواز شیف فالہ نواز شیف میں بھی یہی تھا کہ ایک تو بینظیر بھٹوک بھی اس وقت تھی اور اس کے ساتھ لیجیسیلیشن جو پرابلم تھی نواز شیف نیشن سمبلی لیجیسیلیشن میں بیزی رہی اور اس کے ساتھ جو نواز شیف کے جو ریلیشن تھے وہ پریزیڈنٹ غلام ساکھ کے ساتھ کچھ اچھے نہیں تھے جن کی برام پر پریزیڈنٹ کے پاس کیونکہ پاور تھی اور انہوں نے اسمبلیوں کو توڑ دیا تھا اسمبلیوں ٹوٹتی ہیں تو اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے کے بعد پھر دوبارہ نیو گورنمنٹ بنتی ہے الیکشنز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کیئر ٹیکر پرائم نیسٹر بھی آئے تو انہوں نے گورنمنٹ کو رن کیا جب تک الیکشن ہی ہو نہیں نیکس سلایڈ کی بات کرے تو اس میں پھر بھی اس میں پھر ٹینیور آف دا بینزیر پوٹو آتا ہے جس میں اوورویو لیں تو اس میں آتا ہے ریزیگنیشن آف پرائم نیسٹر اور پریزیڈنٹ بینزیر بکیم دا پرائم نیسٹر پریزیڈنش الیکشن ٹرین مارچ ویل جیم سٹرائک پاکستان ویزیڈ بای دا فرسٹ یو ایس لیڈی پاکستان نے جو سکسٹین فائٹر جیٹ خرید دے اس کے بعد جو ریلیشن شیپس اور پرائم نیسٹر اور ایم کیو ایم پلانز فر فارمر اور ویمن ڈیسی نیشن اور مرزا فوٹو دیویلیمنٹ پرگرام ایٹ فائیویر پلان فورن ویزیڈ ایڈ دا کشمیر ایشو خیبر پختون خواہ گورنمنٹ پریزیڈنٹ فروق لغاری ڈیسمس بین ڈیسی پوٹو ہنڈ کیر ٹیکر گورنمنٹ تو ہم اس کو آگے ڈسکس فردر ڈسکس کرتے ہیں فردر میں یہ ہے کہ جو پرائم نیسٹر صاحب تھے ان کو پرائم نیسٹر اس وقت نواز شیف صاحب تھے ان کو ہٹا دیا گیا اور پریزیڈنٹ شپ کو بھی ختم کر دیا گیا پریزیڈنٹ صاحب نے ریزیڈنٹ دی دیا تھا اس کے بعد بین ڈیسیر کو دوبارہ پریزیڈنٹر بڑی نیو الیکشن کے نتجے میں اس کے بعد پریزیڈنٹر الیکشن ہوئے پریزیڈنٹر الیکشن کیونکہ پہلے پریزیڈنٹر سیلیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد پریزیڈنٹر سیلیکٹ ہوتا ہے سیلیکٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے پریزیڈنٹر الیکشن دوبارہ ہوئے تھے اگر اس کے بعد بات کریں سلائٹ کی تو ٹرین مارٹ ہوا ویل جیم سٹرائک ہوا اس کے بعد پاکستان نے جو ویزٹ کیا بائی دا فرس یو ایس لیڈی بینزی پوٹو عالم اسلام کی اور پاکستان کی وہ پہلی لیڈی تھی جنہوں نے ایز ای پرائیم منیسٹر ویزٹ کیا تھا یو ایس سے کا اگر نیکس سلائٹ کی بات کریں تو اس وقت جو پرائیم بینزی پوٹو تھی انہوں نے ایمکم کے ساتھ بہت اچھے ریشن کیے اور انہوں نے فارمرز ویمن کے لیے پلان اور سکیمز لے کر رہے ہیں جنہوں جیسے ان کا مین مقصد تھا کہ ان کو اکنومکلی سٹیبل کرنا اگر ہم ڈیویلمنٹ پروگرام کی بات کریں تو انہوں نے لاہور بائی پاس کو ڈیویلپ کیا اس کے ساتھ کنسٹرکشن و کراچی میں بہت سے جو پروجیکٹ تھے ان کو آسائن کیا اور ایٹھ فیفت یئر پلان بی بینزی پوٹو نے اپنی گورنمنٹ میں دیا تھا اس کے بعد اگر فارم ویزٹ کو کشمیر کی بات کریں تو بینزی پوٹو کی جو پچھلے گورنمنٹ کی یا پچھلے ٹرنیور کی فارم پلیسی سے اس زفا کی فارم پلیسی بہت ہی زیادہ تھی اور انہوں نے کشمیر پر بات کی اگر نیسٹ سلائٹ کی بات کریں تو خیبر پختنخواہ گورنمنٹ آتی ہے دا گورنمنٹ آف دا چیر منسٹرز پیر سابر شاہ آف دا مسلم لیگ وہ مسلم لیگ کے تھے اور اسمبلی وار ڈیزولڈ ان نائنٹین نائنٹی فور ان دا خیبر پختنخواہ ان افتاب احمد دا پیپلز پارٹیز واز ایلیکٹڈ ایزا چیر منسٹر اگر نیکس بات کریں پریزیڈنٹ آف روک لگاری ڈیسمس بینزی پوٹو پریزیڈنٹ نے کیوں ایٹھ مینڈمنٹ کو یوز کرتے ہوئے پھر بینزی پوٹو کی گورنمنٹ کو ڈیزولو کر دیا بینزی پوٹو گورنمنٹ کو ختم گیا دیا اس کے بعد پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے کیر ٹیکر پرائیم نسٹر آتے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کو سرب کیا اس کے بعد ہم اپنا لاسٹ جو تینیور ہے وہ پڑھیں گے اس میں ہے تینیور آف نوازشی فرم نائنٹین نائنٹی سیمنٹو نائنٹین 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 اس سلائیڈ میں بھی ہم اپنی جو ٹاپک یا جو ایجنڈا ہوگا وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں الیکشن نائنٹین نائنٹی سیمنٹ کے فرسٹ ہے اس کے بعد تھرٹین امینڈمنٹ ہے فورٹین امینڈمنٹ ہے ریزیگنیشن آف پریزیڈنٹ لگا رہی ہے اس کے بعد نیو پریزیڈنٹ محمد رفیق تارہ ہے نیو پریزیڈنٹ محمد رفیق تارہ ہے اس کے بعد نیوکلر ٹیسٹ ہے ففٹین امینڈمنٹ ہے ریزیگنیشن آف جنرل کرامت ہے نیو آرمی چیف ہیں ڈیٹائی ڈیبیٹ اڈاون ڈا گھنٹی یعنی ملک قرض اتارو ملک سمارو سکیم ہے اس کے بعد 1998 کی سینسس ہے اس کے بعد لاہور ڈیکلیریشن ہے لاہور اسلامواز موٹر پہ ہی ہے کارگل اوفنسیو ہے اس کے بعد ٹرمینیشن آف پرائیم نیسٹر ہے اوکی یہ جماعی چیزیں ہم تنور ہنواز شیف 1997 to 1999 میں ڈسکس کریں گے چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں فرسٹ الیکشن 1997 1997 میں دوبارہ الیکشن ہوئے جس کے انتیجے میں نواز شیف کی گورنمنٹ آئی نواز شیف گورنمنٹ کی کیابنٹ بنی اور نواز شیف نے گورنمنٹ کو رن گیا اس کے بعد تھرٹین امینڈمنٹ ہوتی ہے تھرٹین امینڈمنٹ میں بھی جو نیشن اسمبلی تھا انہوں نے اڈاپٹڈ کی تھا کونسٹیٹوشن بل کو اڈاپٹ کیا اور تھرٹین امینڈمنٹ اپریل 1997 بائدہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے انہوں نے پاس کر لی تھی اگر ہم نیکس رائر کی بات کریں تو اسی کے بعد فورٹین امینڈمنٹ پی آئی فورٹین امینڈمنٹ پی نیشن اسمبلی میں گئی جس کو اسمبلی نے پاس کر لیا تھا اس کے بعد اگر ریزگنیشن پریزیڈنٹ لگاری پریزیڈنٹ لگاری نے ریزگنی کیا فروم دا پریزیڈنشل شپ سے اگر ہم پھر نیکس رائر کی بات کریں تو نیو پریزیڈنٹ محمد رفیق تارڈ جب فروق لگاری نے پریزیڈنشل شپ سے یا پریزیڈنٹ سے انہوں نے استیفہ دیا تو اس کے بعد نیو پریزیڈنٹ لیکشن ہوئی جس میں فریق تارڈ پریزیڈنٹ بنے اور اس کے ساتھ فیفٹین امینڈمنٹ پی آئی جس کو پاس کر لیا گیا تھا اون دا ٹوئنٹی ایٹ اگرس نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اگر ہم نیکس سلائٹ کی بات کریں تو اس میں نیکلر ٹیسٹ آتا ہے جس میں مئی ٹوئنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں پاکستان اپنے نیکلر جو پروگرام تھا اس کو ٹیسٹ کیا اور الحمدللہ پاکستان ایک نیکلر پاور عالم سلام کا پہلا نیکلر پاور بن گیا اس کے بعد اگر ہم ریزی جنرل کرامر صاحب نے ریزی گنائے کیا اون دا ایکٹوبر سیمنھ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اس کے بار نیو آرمی چیف آتے ہیں جس میں جنرل پیم شروع صاحب کو نیو آرمی چیف بنایا گیا اگر ہم بات کریں اس سکیم کی ڈیٹائر ڈیبٹ اڈاؤن دا کنٹی سکیم کرز اتاروں ملک سواروں کے سکیم لائے گئی اس کے ساتھ جو ایک اہم کام کیا گیا تھا وہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں مردم شماری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ملک کی آبادی کو کیلکولیٹ کیا گیا تھا ملک ملک کے بارد کو انڈسٹینڈ کیا گیا تھا اگر ہم نیکس سلائٹ کی بات کریں تو اس میں آتا ہے لاہور ڈیکلریشن جس میں in the order to normalize the relation between the انڈیا and پاکستان نواز شریف undertook کا major initiative in february 1999 the initiative culminated in a visit by the indian prime minister اٹل بہار وجپائی to لاہور وائز بس across the واگا بورڈر in 1999 نواز شریف میٹھمن واگا بورڈر اور جس کے انتیجے میں ایک لاہور ڈیکلریشن ہوئی اور لاہور ڈیکلریشن کا مین مقصد تھا کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو konflikts چل رہی ہیں جو وار ہوئی ہے ان کو ختم کیا جائے اور ایک اچھے relation آئے جائے اس کے بعد کارگل offensive کی بات آتی ہے in the 1999 میں پاکستان اور انڈیا کی آپس میں کارگل offensive ہوا کارگل کے محاصبہ جنگ ہوئی جس کے consequence جو کہ پہلے پاکستان کی فیور میں جا رہی تھی لیکن نواز شریف کی پولیسٹریس کی بنا پر پاکستان کو اس سے بھی ہاتھ دھونے بڑے اس کے بعد اگر 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 ہم termination پرائیمنیسٹر صاحب کی بات کریں تو اس میں پاکستان کارگل کی جنگ جیتی ہوئی ہار رہا تھا اور ہار گیا تھا اس کے ساتھ یہ نواز شریف کی پولیسٹری کی وجہ سے ہوا اور اس کے ساتھ نواز شریف جو کہ اس وقت چیف آرمی سٹاپ جنرلز پرویم شرف کو ہٹانا چاہتے تھے تو ان چیزوں کو بیس بناتے ہوئے پرائیمنیسٹر نواز شیف کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور پرویم شرف نے دوبارہ ملک میں مارشاللہ اور امرجنسی نافذ کر دی ملک میں دوبارہ امرجنسی نافذ ہوئی ملک میں دوبارہ ڈیموکریٹی کی راہ ختم ہوا اور پرویم شرف نے جو ملک کے جتنے بھی افیرس تھے ان کو کنٹرول کر لیا تو دی ستوینٹت اس نے ہماری دی لیکٹیر ہم اپنے دارے ہو ہوں کہ آپ کو دیکھیں گے انڈرسٹینڈ اور ہم اسے دیکھیں گے خیال ہمارے اپنا بہتا� خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی